السلام علیکم آج میں اپنے کچھن میں بنا رہا ہوں بہت ہی مزے کا پلاو بریانی بہت ہی زبردست ون پوٹ ریسپی ہے جب آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوں کہ بریانی بنایا پلاو تو آپ یہ پلاو بریانی ضرور ٹرائے کریں آپ اس کو دعوتوں میں بنا سکتے ہیں بہت شاندار اور بہت ہی مزے کی بنے گی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور فرنز اور فیملی کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے گا اس کیلئے میں نے ایک بڑے پتیلے میں 3 4 cup oil لے لیا ہے اب اس کے اندر 3 بڑی پیاز ایٹ کر دیں سلائس کر کے 2 ایک سلائس کریں تاکہ وہ جلدی سے اچھے سے براؤن ہو جائیں اب آپ اس کو میڈیم ہائی فلیم پر فرائے کریں گے جب تک کہ گورلن براؤن ہو جائے آپ بیچ بیچ میں چمچہ چلاتے رہیں ورنہ یہ سائیڈوں سے براؤن ہو جائے گی اور پھر پروپرلی یہ فرائے نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ almost فرائے ہونے والی ہے گورلن براؤن ہو چکی ہے اب اس کو 102 منٹ اور فرائے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گورلن براؤن ہو چکی ہے اب آپ اوئل کو ایک طرف کر کر پیاز کو ڈرین کر لیں اور اس کو نکال لیں اور ایک پیپر ٹاول کے اوپر اس کو پھلا دیں اب یہ جو اوئل بچا ہوا ہے اس کو بھی آپ ایک کپ میں نکال لیں اب اسی پتیلی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز perfectly فرائے ہو چکی ہے یہ ہم اینڈ پہ یوز کریں گے اور یہ اوئل بھی میں نے نکال لیا ہے اب اسی پتیلی کے اندر سوہ لیٹر پانی ڈال رہی ہوں almost پانچ کپ بھر کر اب ہم ایک پوٹلی بنائیں گے اس کے اندر مسالوں کی اس کے اندر جائے گا سونف چار چمچے بھر کر دھنیا تین چمچے بادیان کے پھول دو چمچے تین سے چار سینیمن کے سٹکس اس کے علاوہ ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے تقریباً تین چمچے بن جائے گا یہ وہ کیونکہ ادرک ڈیزولو نہیں ہوتی کالے مرچ بارہ سے پندرہ لونگ آٹھ سے دس ہری الائچی چھے سے آٹھ اور دو بڑی الائچی بلیک والی یہ سارے مسالیں ہم نے لے لینے اب ہم اس کو ایک کپڑے میں ململ کی کپڑے میں ڈال دیں گے آپ اس کو سٹرینر بھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو اور پھر آپ اس کو پتیزی میں ڈال دیجئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ ایک آسان طریقہ ہے اس کی آپ پوٹلی بنا لیں ایک پاوتسہ بن جائے گئے اور ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اکھنی بنانے کیلئے تاکہ یہ مسالہ پھر موہ میں نہیں آئے گا اور آپ کو سٹرین بھی نہیں کرنا پڑے گا پیاس ایک بڑی لی ہے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے ٹیماتر دو سے تین ہے آٹھ سے دس لستن کے جوہیں ہیں ہری مرچیں آٹھ سے دس ہیں اور چھے سے ساتھ گول والی ہری مرچیں اب آپ ان سب چیزوں کو پتیلی میں ڈال دیں اور جو پوٹلی بنائی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس کو کور کر کر دس منٹ کے لیے پکائیں گے میں نے فورا سے چکن اس لیے نہیں ڈالی تاکہ اس کا پہلے تھوڑا ارکھ نکل جائے پھر چکن کو ہم بہت دیر تک نہیں پکا سکیں گے کیونکہ وہ ٹوٹ جاتی ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے 1200 گرامز کی چکن دیئے بونز کے ساتھ چکن ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھے سے ایک اور دفعہ مکس کر لیں اب میں اس کے اندر دو چمچے نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ نمک اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دو ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں اور لسن اندر اکر پیس بھی دو چمچے میں نے مزید اس کے اندر ایڈ کر دیئے اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس کو ہم ڈھک کر مزید پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے پکائیں گے اس کے بعد میں نے اس میں لیک ٹی سٹ بھی نکال لیا تھا کہ وہ ٹوٹ نہ جائیں بعد میں اور یہ جو پاؤچ پ پورٹلی اس کو بھی نکال لیا ہے اس کو آپ اچھے سے پرس کر کے اس کے اندر کی جو اچھ نہیں وہے نکال لیں اور پاؤچ کے اندر سے ریموو کر دیں بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کے اندر دهی یہ قبوحوں اس کو اچھے سے پھیٹ کر ایڈ کر دینا ہے یہ میں نے اس کے اندر دہی ایٹ کر دیا اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اب ساتھ ساتھ ہرہ رائتہ بھی بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دھنی اور پودینہ ایک کپ لیا ہے تین چار لسن کے جوے لیئے دو ہری مرچے لیئے ہاف ٹی سپون نمک لیا اور ایک ٹی سپون زیرہ لیا اب تھوڑا سے دہی میں ون فورت کپ دہی میں یہ سارے چیزیں ایٹ کر لیں اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں اب جو ریمیننگ دہی ہے وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں ایک کپ کے قریب آپ جتنا چاہیں اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس میں چیزیں ایٹ کر دیں میں نے دائریکٹ ہی اس لیے بلینڈ نہیں کیا ورنہ وہ رائتہ آپ کا پتلہ ہو جائے گا اب اس کو وسکی مدد سے آپ اچھے سے پھیٹ لیں اور آپ کا زبردست رائتہ تیار ہے آپ اس کو پلاو بیگانی کے ساتھ سرف کریں آپ ہری مرچے اپنے حساب سے ایڈز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گے آلو بخارے جتنے آپ دالنا چاہیں چار سے پانچ بڑی والی ہری مرچے بیٹ میں سے کارٹ لی ہیں پتلے پتلے لیمو کو سلائس کر لی ہیں دو دھنیا ایک کپ پودینہ آدھا کپ ان سب کو ملا کے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ جو چاول ہیں ان کو آپ بھگا دیں پہلے سے میں نے ایک کلو باسمتی رائس لیئے اس کو ہاف اینار کے لیے بھگا دیا تھا اس کے علاوہ یہ آئل ہے جو ہم نے شروع میں نکال لیا تھا اپنے پیاز فرائے کر کے اس کے علاوہ یہ پیاز ہے جو ہم ایڈ کریں گے اب یہ جو آپ کی یہ خنی ہے اس کو سٹرین کرنی کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی کیونکہ اب اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے انہیں ڈیزولو نہ ہو بوٹلی آپ نے نکال لی اور باقی آپ نے ایز اٹس کے اندر چاول ایڈ کر دیں اب چاولوں کو ہلکی ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کا پانی خوشک ہونے تک اس کو پکائیں گے دس ونٹ تک کے لیے تقریبا اب اس کے اندر جو ایک مسالہ بنے گا وہ ہے زیرہ ڈی ٹی سپون اس کے علاوہ سونف دو ٹی سپون دھنیا دو ٹی سپون آٹھ سے دس کالی مرچے ہیں چار سے پانچ لونگ ہیں اور ہری لائچی ہیں چھے سے آٹھ یہ چھے چیزوں کا ہم ایک پاورڈر بنا لیں گے ان سب کو آپ گرائنڈ کر لیں اور ایک فائن پاورڈر بنا لیں یہ ہم اپنے پلاو بریانی میں ایڈ کریں گے یہ اس کو زبردستہ فلیور دے گا اس کے بغیر ہمارا پلاو بریانی انکمپلیٹ ہے اب آلموس پانی ڈرائے ہونے والا ہے اس کے اندر ہم دھنیا پودینہ ایڈ کر دیں گے آلو بخارے ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں لیمو اور جو ہم نے یہ پاورڈر بنایا تھا یہ ہم سب چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آلموس پانی ڈرائے ہونے کے قریب ہے اب جو ہم نے شروع میں ریزیف کر کے رکھا ہوا تو آئل وہ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا روک بھی سکتے ہیں اگر آپ کو سادہ آئل ایڈ نہیں کرنا ہے تو اب اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اب ایڈ دی اینڈ ہم اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کریں گے میں نے کیورے وارٹر کے اندر فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اور جو پیاز ریزیف کیوی تھی وہ آپ اس کے اوپر پچھا دیں اور اس کو دم پر لگا دیں تس سے پندرہ منٹ کے لیے انٹا دا ایڈس ریڈی آپ کا زبادہ سپلاو بریانی تیار ہے آپ اس کو رائتے اور سائلٹ کے ساتھ ساف کریں آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے سلام کچھن